تمام دیکھنے والے اور سننے والے دوست اے حبابوں کو سید نور علی شاہ کی طرف سے السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب کھیریت سے ہوں گے تو ناظرین آج آپ یہ حتمت میں ایک دولت والی پری کو حاضر کرنے کا ایک بہت ہی آسان کم تداد والا عمل لائے ہوں ایک اتنا آسان عمل جسے بچے سے بچہ بوڑے سے بوڑا اور ات مرد مسلم گام سب ہی کر سکتے ہیں عمل بہت آسان ہے اگر آپ اس عمل کو دل سے کرتے ہیں تو آپ ایک دنیا کے امیر ترین شخص بن سکتے ہیں ایک بہت خاص شخص بن سکتے ہیں ایک ایسے طاقتور انسان بن سکتے ہیں کہ جو آپ کا نامکن کام ہو وہ آپ کا ممکن ہو جائے گا آپ جو چاہیں وہی ہوگا دنیا کا ہر جہنے جائز کام آپ کر سکتے ہیں اگر آپ آج والے عمل کو کر سکتے ہیں آج والی پری کو حاضر کر سکتے ہیں تو آپ ایک کامیاب شخص بن سکتے ہیں میں آپ کو بتاتوں کہ آج کل کا جو دور چل رہے ہیں آج کل کے دور میں ہر بچہ بڑا عورت مرد مسلم گے مسلم سبھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز کوئی ایسی طاقت آ جائے جس سے ہماری زندگی سور جائے جس سے ہماری زندگی بدل جائے لوگ سوچیں ایک انسان کیا تو راجے کیا ہے دیکھیں اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں اپنی زندگی کو سوالنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے پاس بہت اچھا موقع ہے اپنی زندگی کو بدلنے کا اپنی زندگی کو سوالنے کا آپ اس موقع کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں آپ ایک دفعہ اپنی زندگی کو بدلیں اپنی زندگی کو سوالیں لوگ سوچیں ایک انسان کیا تو راجے کیا ہے ایک دفعہ لوگوں کو سوچنے پر مجبور کریں جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ انسان کچھ نہیں کر سکتا ان کو کر کے دکھائیں کہ ہم واقعی قابل ہم کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں دیکھیں ہر چیز ہوتی ہے محنت سے یہ نہیں کہ آپ ہاتھ بھی آزا کے بیٹھے رہے تو دورت بھی آپ کے پاس کچھ چل کر آئے گی آپ کے مسئلہ سیل بھی حد ہوتے رہیں گے ایسے کبھی نہیں ہوگا ہر چیز ہوتی ہے محنت سے ہر چیز کا طریقہ گار ہوتا ہے کوئی نہ کوئی محنت کریں گے تو کچھ حاصل ہوگا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے تو کبھی آپ کو زندگی میں کامیابی نہیں ملے گی میں آپ کو بتا دوں کہ انسان اگر کسی چیز میں دل لگا لے نہ محنت کر لے تو انسان اس کام میں کامیاب ہو جاتا ہے اگر محنت ہی نہ کرے اگر دل ہی نہ لگے تو کیسے کامیابی ملے گی تو ایک دفعہ دل سے عمل کو کریں پوری محنت سے کریں کوشش کریں انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی نہیں کر سکتے کسی بھی عمل کے پاس آپ کو جانے کی ضد نہیں ہے آپ میرے پاس آئیں صرف سمان لے کر دے دیں میں آپ کو حاضری کروا دوں گا آپ لوگ کیوں کسی کے پاس بھاگتے ہیں کسی کے پاس نہ بھاگے میں حاضر ہوں آپ کی حضر میں جو مجبور ہیں جو پرشان ہیں جن کے بس میں سائل ہیں جن کے دورت میں کمی ہیں رسک میں اضافہ نہیں ہوتا وہ رابطہ کریں انشاءاللہ میں حاضر ہوں آپ کی قدمت میں تو باقی جو ہمارا آج کی عمل ہے آج کی عمل ہمارا کچھ یوں ہے کہ آپ نے چھپ کر کے ساتھ مرتبہ منتر پڑھنا ہے منتر کون سے پڑھنا ہے یہ میں آپ کو سمجھا اور بتا دیتا ہوں آپ نے سب سے پہلے ایک کالے کرر کا لباس پہن لینا ہے لباس پہننے کے بعد چاہے عورتیں چاہے مرد مسلم کے ہم سبی کے یہی طریقہ دارے ہیں لباس پہننے کے بعد آپ نے ایک ایسا کمرہ ڈھوڑ لینا ہے جہاں پر نہ ہو کہ آپ کو دیکھنے والا نہ کر سننے والا بلکل اکیلا کمرہ ہو وہاں پر آپ نے موم بتیاں جلا کر حیثار لگا دینا ہے حیثار لگانے کے بعد اس حیثار میں بیٹھ جانا ہے اگر بتیاں بھی آپ نے جلا دینا ہے کہ کمرے میں خوشبو ہو اتنا کنے کے بعد آپ نے سات مرتبہ یہ منطر پڑھ لینا ہے اس منطر کو آپ نے سات مرتبہ پڑھنا ہے جیسے اتداد مکمل کریں گے حاضری آپ کی سامنے ہو جائے گی لیکن اس عمل میں آپ کو ایک ہدھ ہدھ کی ضرورت پڑھے گی ہدھ ہدھ ایک پرندہ ہے تو اس عمل کے دوران آپ کے پاس بہت لازمی ہونا چاہیے تب جا کے آپ کو کامیابی ملے گی تو جس کو کامیابی نہیں ملتی وہ مستلوبتہ کر سکتا ہے اور مجھے تب تک کے لئے دعاوں میں یاد اکھنا دیجے جزئے شکریہ السلام علیکم